موسیقی دیکھئے جیسے میں یہاں پر آیا تو پتا جی کو ایزا سمپادک بلالیا بھگوان بابا نے سراتن سارتی کے اور پر ماتا جی وہاں پر اکیلی تھی پھر میں نے بابا سے کہا میں نے کہا بابا ماتا جی تو وہاں پر اکیلی ہے وہاں پر جو ایریا ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اس بیلڈنگ میں بھی کوئی نہیں نئی بیلڈنگ ہے اور وہاں پر کئی کیسز بھی ہوتے ہیں ایسے بابا نے دیکھو تمہاری مدر کا گورنمنٹ جوب ہے انہیں بولو ٹھیک پروسیجر سے ریٹائرمنٹ لیں ورنہ پینچن میں یہ پرابلم ہوتا ہے تو میں نے ممی کو بتایا کہ اس طرح سے آپ ٹھیک طرح سے لیجئے بھگوان بابا کا آشربات ہے آپ جلدی ہی بھگوان بابا آپ کو شاید آپ کو بھی بلائیں گے تو بھگوان بابا نہیں بولا رہے تھے ممی کو اور ممی کا بھی پروسیس چل رہا تھا وہاں پہ تو میں بہت تھوڑا سا پریشان تھا تھا اور چندت تھا میں کہ ایسے میری ماں کے لیے وہاں رہ رہی ہیں اور اس ایریا کے اندر میں اچھے انوپب نہیں ہیں لوگوں کے کئی لوگ اگر کوئی وردہ استری ہے یا کوئی پروش ہے تو لوٹ بھی لیتے ہیں چوری بھی کر لیتے ہیں تو میں نے ایک دن بابا کو چھٹھی دینے کے لیے اپنے جیب میں رکھی کہ آپ ماتا جی کو بھی جلدی بلائیے بھٹا پرتی تو بھگوان جیسے بابا آئے تو لائن کے بیچ میں سے بابا میرے پاس میں آئے تو میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور چھٹھی میرے ہاتھ میں تھی تو میں نے کہا بھگوان مدر سوامی مدر بھگوان کہتے ہیں کیا چھٹھی دیلی کا چھٹھی ہے سٹیمپ لگاؤ دیلی بھیجو انہذ라 نہیں سوامی چھٹھی تو آپ کے لیے ہے نہیں نہیں میرے کو چھٹھی کی ضیورت نہیں ہے بھگوان کہتے ہیں پھر بھگوان پوچھتے ہیں دیکھو مجھے بتاؤ بھگوان کہاں ہے اب بھگوان میرے سامنے ساکشاتировать کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو روب ہے میرے سچ میں میرے ناک کو چھو رہا ہے جیسے بھگوان کہا رہے ہیں کہ بتاؤ بھگوان کہاں پر ہے میں نے کہا بھگوان تو سروجہ ہیں کہتے ہیں ہاں پر وہ صحیح معنی میں تمہارے ہردے میں ہی اپنے آپ کو ستھاپیت کرتے ہیں اسی لیے اگر تمہارے من میں کوئی پراثنہ ہے تو تم اپنی پراثنہ کو میرے پاس اپنے ہردے میں ہی رہنے دو اور اگر تمہیں کچھ کہنا ہے یا لکھنا ہے تو صرف اتنا ہی پریابت ہے کہ تم یہ کہو بھگوان کہتے ہیں سمست لوگ ہی جو ہیں میرا شریر ہے جب تم ایک کرم کرتے ہو اور یہ پراثنہ کرتے ہو بھگوان سمست لوگ کا سکنو بھونتو بھگوان کہتے ہیں سمست لوگ بھی یہی کہتے ہیں سکنو بھونتو جو reaction resound جو ہے تمہارے من کا سمست لوگ کا سکنو بھونتو تو وہاں سے جو reaction resound ہے وہ بھی یہی کہتا ہے سکنو بھونتو سکنو بھونتو پھر بھگوان بابا نے مجھے دیکھا اور کہا کہ پھر میں تمہاری پراثنہ کو اس روپ میں اور اس سمیہ میں پورن کروں گا جو تمہارے لئے سب سے اچھی ہو اس لئے مجھ سے یہ مانگو یا وہ مانگو مت کرو یہ چاہیے یا وہ چاہیے مت کہو تم صرف اپنی اچھاؤں کو اپنی پراثنہوں کو اپنے ہردے میں ہی میرے پاس رکھتا ہو اپنے انترمن کی گہرائیوں میں اس پراثنہ کو چھوڑ دو میرے پاس اور اگر کچھ کہنا ہی ہے اگر بھگوان کا چتر کو ہم دیکھتے ہیں مندر میں بیٹھتے ہیں تو ان سے کیا مانگیں بھگوان تو انترمن میں ہے صرف مانگنا کیا ہے بھگوان سمست لوکا سکھنو بھونتو بھگوان سب کا بھلا سروے بھونتو سکھنہ سروے بھونتو نرامیان سروے بدرانی پششنتو ہم یہ پراثنہ کریں بھگوان سے بھگوان سب کا پلا ہو سب کا کلیان ہو سب نیروگی بنے اس سنسار کے دکھوں کو دور کرو بھگوان تو بھگوان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسی پراثنہ کرتے ہو تو اس سے تمہارا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے ایک بار بھگوان بابا جب ہپ فریکچر کے بعد میں بھگوان بابا اچھے چلنے ہی پا رہے تھے تو ہم بہت دکھی تھے بھگوان بابا کو دیکھے مجھے معلوم ہے کہ بھگوان بابا نے لاکھوں لوگوں کو ایک شرن میں اپنے سنکلپ سے ہی بھگوان بابا نے نیروگی بنا دیا ہے تو بھگوان بابا اپنے آپ کو صحیح کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو بھگوان بابا جب ہی بھی آتے میں بھگوان بابا کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا بھگوان بابا اپنے آپ کو سوستہ کریے بھگوان بابا میرا شریر ہے پر میرے اس شریر کے اندر میں دو ویادیاں ہیں ایک ہے اہنکار اور ایک ہے اچھائیں جب تک میری ستسائی سمسطان اہنکار سے اور اچھاؤں سے رکھت نہیں ہوگی میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں اس لئے تم جاؤ تم میری سمسطان میں جاؤ تم میرے ارگانیزشن میں جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ جو سمسطان جو بابا نے بنائی ہے یہ بھگوان بابا کے شریر صوروپ ہے اس میں سے ہمیں ان ویادیوں کو نکالنا ہے جو کی کیا ہے اچھائیں اور اہنکار ہیں اگر وہ نکل جائیں گے تو بھگوان بابا سوتہ ہی چلیں گے بھگوان بابا کہتے ہیں تو اس پرکار بابا ہمیں ہمیشہ اس بات کو ٹال جائے کرتے تھے کبھی اپنے آپ کو بھگوان بابا نے سکشم ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنے آپ کو سوستہ نہیں کیا بھگوان کہتے ہیں یہ میری شکتیاں ہیں یہ میرے لئے نہیں ہیں یہ اپنے سوارتھ کے لئے یوز نہیں کر سکتا ہوں میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں یہ اوروں کے لئے ہیں استعمال کرنے کے لئے اس لئے تمہارا دعیتو ہے کہ تم پراتھنا کرو اس پرکار کہ سمست لوگ سکھنا بھونتو تاکہ میں سمست لوگ جو میرا شریر ہے وہ سوستہ ہو سکے تو ایک بار بھگوان بابا کا پھر ہاتھ میں بھی بھگوان بابا کے کچھ بائیں ہاتھ میں کچھ پریشانی تھی بھگوان بابا ہم دیکھ کے بہت ویتیت ہوتے تھے کہ بھگوان بابا کس پرکار سے کتنی مشکل سے اپنے ہونٹوں تک بھی رومال کو لے جانے میں بھگوان بابا کشت ہوتا تھا تو ایک بار بھگوان بابا تھوڑا کشت میں تھے تو ایک بچے نے بھگوان بابا کے ہاتھ کو دوانا شروع کیا ایسے بڑے پریم سے بڑے تو بھگوان بابا کو یہ دیکھ کے بڑا آشرے ہوا بھگوان بابا نے اس سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے ہاتھ کی سیوہ کرنے سے میرا ہاتھ کا در دور ہو جائے گا نہیں نہیں اس سے تمہارے جیون کے سب دکھوں کا دور ہو جائے گا مجھے تمہاری سیوہ کے ضرورت نہیں ہے میں تو خود سیوہ ہوں اور بھگوان بابا دیکھئے اتنا ہمبل اتنے ونمر بھگوان تھے کہ جب ہم کہتے ہیں بھگوان ہمیں آپ کی سیوہ کا افسر دیجئے بھگوان کہتے تھے مجھے کسی سیوہ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بھگتوں کا سیوہ ہوں میں اپنے بھگتوں کا نوکر ہوں ہم کہتے ہیں نہیں بابا ہم آپ کی سیوہ ہیں ہمیں آپ کی سیوہ کرنے ہیں بابا کہتے ہیں نہیں تم تو مالک ہو ہم سوچ کے بڑا حیران ہوتے ہیں بھگوان اب بابا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں بھگوان کہتے ہیں دیکھو جو مالک ہوتا ہے وہ آگیا دیتا ہے اور سیوہ کو ماننی پڑتی ہے جو میں تمہیں آگیا دیتا ہوں تم نہیں مانتے ہو پر تمہاری سب اچھاؤں کو میں پورن کرتا ہوں تو سیوہ کون ہے مالک کون ہے اور بھگوان کہتے ہیں میں تمہارے ہدے کیوارڈ پر ہمیشہ پرستط رہتا ہوں کہ اب میرا بھکت مجھ سے کیا مانگنے والا ہے میں اسے کیسے پورن کروں گا کیسے اس کی اچھا کو میں سمبھاونا کو میں ساکشات کروں گا اور سج بات بھی ہے بیشیک کہ بھگوان بابا نے جو سیوہ کری ہے سمسار کی ہم کیا سیوہ کر سکتے ہیں ہم تو بھگوان بابا کی سیوہ ہمیں رکاوٹ ہیں بھگوان کہتے ہیں انسپیٹ اویو ایسے لئے ہمیں ایک بھی ایک کند بھی ہمیں اہنکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھگوان بابا کی کچھ سیوہ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ہمیں بھگوان بابا نے ایک افسر دیا ہے اور اس افسر کے اندرم کو پورا اس کو پرابت کر کے ہمیں اپنے جیوہن کو سارتک بنانا چاہیے اور ہمیشہ کوڑے کنال میں ایسے ایک دن ڈیبیٹ ہو گیا کچھ اور کارکرام نہیں تھا تو ہم نے بابا ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں ڈیبیٹ کا ٹاپک دیجئے تو ہم نے کچھ ٹاپک لسٹ میں لکھے ہوئے تھے تو اس میں ایک ٹاپک جو بابا نے نکالا کیا زیادہ محتوپون ہے ویقتی یا سماج تو ساتھ سیوہ سمستان ہے جو یونیورسٹیز ہیں جو ہسپیٹلز ہیں جو سکولز اور کالجز ہیں ساری سماج کے لئے بنائے ہیں اور کچھ لوگوں نے ایسا آرگومنٹ دیشن کیا کہ بھگوان نے ویقتی کے لئے دیتے ہیں سوامی ہمیشہ ہر ویقتی کو اپنا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے چلتے ہیں تو جب پورا سمواد اور پورا جو وارتالہ پورا ہو گیا تو ہم نے بابا سے پوچھا بھگوان آپ بھی بتائے کہ نشکرش کیا ہے کیا زیادہ مہتوپون ہے ویقتی یا سماج بھگوان بابا نے بولا ویقتی سماج کیا ہے ویقتیوں کا ہی تو سماویش ہے اور کیا ہے سماج اگر ویقتی اچھا ہوگا تو سماج اچھا ہو جائے گا میں نے کہا سوامی جو آپ نے بڑی بڑی سمسائیں منائی ہیں کیا یہ سماج کے لئے نہیں ہے بھگوان بابا نے کہا نہیں یہ بہت سارے سماج کے ویقتیوں کو اپنے جیون کی وہ دیش کو پرابت کرنے میں سہایک کرنے کے لئے ہیں پر میں ہر ویقتی کا ہاتھ وہ جس بھی ستھان پر ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اگلی سیڈی پر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں میرا سمبند جو ہے اپنے آر ایک بھگ سے one to one heart to heart ایک سے ایک پریم سے پریم ہے میرے اندر میں یہ نہیں کہ سماج کا ادھار کرنا ہے نہیں میں ویقتی ویشیش ہوں اس لئے ہر کسی کو سمجھنا ہے کہ اس کا جو سمند ہے بھگوان بابا سے وہ ویقتیگت ہے ہم کسی بھی سمستان میں جائیں ہم کسی بھی مار کو چنیں پر انتہ میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے ویقتیتو کو بھگوان بابا کے ویقتیتو میں سما دینا ہے اور صرف بھگوان بابا ہی رہیں تو ہی تو رہے وس اور میں ہی میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں پورا بشوی ایک ہے اور وہی بھگوان بابا نے مجھے ایک بار درشنگ دیا اس پرکار سے کہ بھگوان بابا نے کچھ بچوں کا پروگرام تھا اور بھگوان بابا جو سکول کے بچے ہیں جو لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پروگرام تھا بھگوان بابا ان کے پروگرام سے بہت پرسند تھے اور جب ہم انٹریویو روم میں تھے بھگوان بابا نے ہمیں آ کے بتایا کہ دیکھو ان کا جو بھکتی ہے تم سب سے بہت زیادہ ہے ان کی بھکتی کے اندر میں اتنی تیورتہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں میں نے بھی اپنی کرسی ان کے پاس لگائی ہے اور میں وہ اشرو جلبہے جا رہے ہیں ماں سائی ماں تو پیار کا ساغر ہے جب کوئی بات بگڑ جائے وہ گائے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں اور بھگوان بابا پورے پکھل گئے ان کے پریم میں اور ہم کو آ کر کہا کہ دیکھو تمہارا تو جو پریم ہے ان کے مقابلے میں کچھ اتنا عدھک نہیں ہے تو مجھے لگا کہ مجھے بھگوان بابا سے اگر بھکتی کا اگر بردان نہیں ملا ہے ویسی تو میں کیوں نہ آپ مانگ لوں میں نے کھڑا ہو کر بھگوان بابا سے بولا بھگوان مجھے بھی ویسی بھکتی دیجئے سوامی آپ تو بھگوان بابا نے بولا میں بھکتی نہیں دیتا ہوں جاتی میں نے کہا نہیں سوامی آپ مجھے بھکتی دیجئے سوامی مجھے بھکتی دیجئے آپ بھگوان بابا نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک چانٹا لگایا سر کے اوپر میں تو مجھے لگا شاید بھگوان بابا ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے پھر بھگوان بابا نے کہا نمسکار لو جاؤ باہر میں نے کہا لو آج تو مجھے get out ہو گیا انٹرویو روم سے یعنی کی مجھے بابا سے مطلب شاید مجھے دوبارہ شاید نہ بھی بلائیں تو میں بہت گھبرا گیا اور میں بہت ویحل ہو گیا پر جیسے جیسے میں باہر جا رہا ہوں ابھیشک ویسے ویسے ایک دیوی پرکاش مجھے نظر آنا شروع ہوتا ہے جو کہ پورے برمہان میں ناصر فیالا ہوا ہے پر پورے برمہان کا نرمان جس نے کیا ہوا ہے اور جب میں باہر جا کر بیٹھا تو میں نے کہا میں نے بھگوان بابا سے بھکتی کا وردان مانگا اور بھگوان بابا نے مجھے یعنی کا وردان دیا انہی بھکتی اور یعنی ایک ہی ہے پھر میں نے بھگوان بابا سے کہا بھگوان آپ مجھے شما ک snapshot کیجے میں بھکتی کو پہچان نہیں پایا کہ بھکتی اور یعنی ایک ہی ہے اگر گیان ہے تو بھکتی ہے بھکتی ہے تو یعنی ہے اور نہیں دے پاس سکتے ہیں اس لیے ہمیں ہر پل ہر شن بھگوان بابا کی شرن میں رہ کے انہیں کرتار اپنے اپنے کرتار سمجھنا چاہئے اور ہر پل ہر شن ان کے ان کے سیوہ میں سمرپت کرنا چاہئے موسیقی